دوستو آج ہم روڈیارڈ کیپلنگ کی لکھی ہوئی ایک آڈ پڑھیں گے وکٹورین آڈ جس کا نام ہے ریسیشنل اور یہ روڈیارڈ کیپلنگ نے 1897 میں لکھی تھی کوین وکٹوریا کے دور حکومت کو جب 100 سال پورے ہوئے اور کوین وکٹوریا برطانوی دور حکومت کی سب سے زیادہ لمبے عرصے تک حکومت کرنے والی ملکہ تھی تو جب ان کی حکومت کو 100 سال پورے ہوئے تو ایک ڈائیمنڈ جبلی منعقد کی گئی تھی پورے برطانیہ میں اور اس وقت برطانیہ کا جو ایمپائر تھا وہ بھی بہت بڑا تھا یہ آپ کا جو برے صغیر ہے یہ بھی اس وقت کالونی تھا برطانیہ کی تو ایک بہت بڑا جشن منایا گیا اور اس جشن کے اوپر اس نے ایک کسیدے کی فارم میں روڈیارڈ کیپلنگ نے ایک پویم لکھی تھی ریسیشنل تو یہ آج ہم پڑھیں گے پانچ اس کے سٹینزاز ہیں اور ہر سٹینزا کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ اے بی اے بی سی سی ہے تو یہ پویٹ جو ہے اس میں در حقیقت اپنا جو برطانوی جو ایمپائر ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بات کرتا ہے اور کوین وکٹوریا کے دور حکومت کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے تو خدا سے حمد کے ساتھ پویٹ جو ہے وہ اپنی نظم کو شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کہ اے ہمارے عباوجداد کے خدا اے ہمارے پرانے خدا اور ہماری جو دور دور تک پھیلی ہوئی جو سلطنت ہے بیٹل لائن کے جہاں جہاں تک ہمارا دور حکومت پھیلا ہوا ہے اس تمام کے خدا پام این پائن کے یہ جو وسیع عریض ہماری حکومت ہے یعنی خدا کو کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے بزرگوں کے خدا اور ہماری دور دور تک پھیلی ہوئی سلطنت کے خدا جس کے سائے کے نیچے جس کے وسیلے سے ہمیں یہ اتنی بڑی سلطنت ملی ہے لارڈ گارڈ آف ہوسٹس بی ویڈ آس یٹ لیسٹ وی فوگیٹ لیسٹ وی فوگیٹ تو خدا سے مدد مانگتے ہوئے پوئیٹ یہ کہتا ہے کہ اے خدا تو ہمارے ساتھ رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تجھے بھول جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تجھے بھول جائیں تو یہاں پہ در حقیقت پوئیٹ جو ہے یہ چونکہ اس وقت برطانیہ کا دور حکومت اروج پہ تھا تو پوئیٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے اور ساتھ میں اپنی نیشن کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طاقت کے نشے میں ہم خدا کو بھول جائیں کہ ہم نے جو جنگیں لڑی ان جنگوں کا شور بھی اب تقریباً ختم ہونے والا ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سفا سالار جو تھے وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے یعنی پوئیٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اب ہماری طاقت کا سکہ پوری دنیا پہ بیٹھ چکا ہے کہ بہت کچھ درتی سے ہو کے گزر چکا لیکن تیری جو حکومت ہے تیرا جو دور ہے اور تیری جو کرم نوازیاں ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں اور پوئیٹ یہ کہتا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ شرمسار ہے اور میرا دل تیری طاقت کے سامنے آجزی کر رہا ہے تو یہ دونوں لائنز جو ہیں یہ ہر سٹینزا کے اندر ریپیٹ ہو رہی ہیں تو ہر سٹینزا کے آخر میں پوئیٹ یہ کہتا ہے کہ اے خدا تو ہمارا ساتھ رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تجھے بھول جائیں اگلا سٹینزا جو ہے اس میں پوئیٹ یہ کہتا ہے کہ کہ دور دور تک ہماری فوجیں پہنچیں اور دور ہوتی جا رہی ہیں اور تیلوں پر اور زمین کے مختلف حصوں پر آگ جل رہی ہے یعنی کہ یہ ایک جنگ کا محول بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا دور حکومت دور دور تک پھیلا ہوئا ہے اور اس کے اندر کس طریقے سے ہماری فوجیں کردار ادا کر رہی ہیں لو آل آر پانپ آف یسٹرڈے پانپ مطلب غرور و تکبر کہ کل کا ہمارا جو غرور و تکبر تھا اس ون وید نینیوے اینڈ ٹائر اب یہ نینیوے جو تھا وہ میسپیٹرمیا کا ایک شہر تھا نینوہ شہر کا نام آپ نے سنا ہوگا اور ٹائر یہ ایک لبنان کا پرانا شہر تھا یہ دونوں شہر تباہ ہو چکے تھے تو پویٹ یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو شان و شوقت ہے جس طریقے کی ہم جنگیں لڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہر وقت ہر طرف آگ ہی آگ پھیلی ہوئی ہے تو پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو غرور و تکبر تھا یہ نینیوے اور ٹائر کے جو جو تباہ شدہ شہر ہیں تو خدا کی طرف مخاطب ہو کے پویٹ یہ کہتا ہے کہ اے تمام قوموں کا محاسبہ کرنے والے ابھی ہمیں رعایت دے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تجھے بھول جائیں اگلے سٹینزا کے اندر پویٹ پھر وہی اسی طاقت کی بات کرتا ہے تو پویٹ یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم طاقت کے نشے میں ہم اپنا آپ کو بیٹھیں اور ہم ہماری جو زبانیں ہیں وہ وائلڈ ہو جائیں کہ ہم وحشی ہو جائیں اور ہماری زبانیں ایسی ہو جائیں کہ جن پہ تیرے نقمے نہ ہوں اور ہم ایسی باتیں کریں جو اچھے لوگوں کو مناسب نہیں دیتی اور لیسر بریڈز یا ایسی باتیں ہم کرنے لگ جائیں کہ جو ایسے لوگ کرتے ہیں لیسر بریڈز کے وہ قومیں جو نکمی ہیں یا جو کم تر حکیر قومیں ہیں تو پویٹ یہاں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ طاقت کے نشے میں ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دو جو تمہارے محکوم کرتے ہیں یا جو چھوٹی قومیں ہوتی ہیں جو قومیں عظیم نہیں ہوتی وہ قومیں جس طریقے سے کرتی ہیں اس طریقے سے کہیں تم نہ کرنے لگ جاؤ لارڈ گارڈ آف ہوسٹ بی وی داسی اٹ لیسٹ بی فوگیٹ لیسٹ بی فوگیٹ لاسٹ سٹینزا کے اندر پویٹ یہ کہتا ہے کہ فور ہیدن ہارڈ ڈیٹ پوٹس ہر ٹرسٹ ان ریکنگ ٹیوب ریکنگ ٹیوب بدبودار ان آئیرن شارڈ شارڈ ٹکڑے کو بولتے ہیں کہ ہیدن مطلب جو جنگلی لوگ ہیں ان کا دل کس میں اٹکا ہوتا ہے ان کا دل میٹیریل چیزوں میں اٹکا ہوتا ہے کہ ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور ان کو مختلف طرح کے مادی وسائل چاہیے ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے مادی وسائل کیا ہیں all valiant dust that builds on the dust کہ یہ جتنا بھی عظیم و شان یہ امارتیں ہیں یہ کیا ہیں یہ در حقیقت خاک کے اوپر بنی ہوئی خاک کی ڈھیریاں ہیں یعنی کہ مٹی کے اوپر بنی ہوئی مٹی کی ڈھیریاں ہیں and guarding calls not thee to guard اور جب لوگ ان املاک کو اپنی اس جائدات کی حفاظت کر رہے ہیں تو وہ حفاظت کرتے ہوئے تجھے نہیں بلاتے کہ جو ہیدنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی چیزوں کی حفاظت تو کرتے ہیں لیکن اس حفاظت کرنے کے دوران وہ تجھے نہیں پکارتے لیکن وہ یعنی پوئٹ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یاد نہیں رکھتے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت کا چرشہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے بول بولتے ہیں اور آخر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو اپنے لوگوں پر کیا کر رحم کر اب یہ جو پوئم ہے روڈیارڈ کیپلنگ کے اگر بات کریں تو روڈیارڈ کیپلنگ ایک ایسا پوئٹ تھا جس نے بہت زیادہ برطانوی حکومت تھی اس کی فیور میں اس نے بہت زیادہ لکھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ باقی جو لوگ ہیں باقی جو قومیں ہیں وہ تو بالکل جنگلی لوگ ہیں ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور ان کو سکھانا ان کی تربیت کرنا شاید یہ ہم گوروں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگئی ہے یعنی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا کی مخلوقی صرف ہم لوگ ہیں باقی سب تو کیا ہیں کیڑے مکوڑے ہیں تو خیر یہ پویم ہم نے پڑھ لی روڈیاد کیپلنگ تو یہ لنڈن میں پیدا ہوا تھا اور یہ بڑا مشہور رائٹر تھا اور اس کو 1907 میں نوبل پرائز بھی ملا تھا لیٹریچر کا اس کی جنگل بک بڑی مزے کی کتاب ہے موگلی آپ نے مووی دیکھی ہوگی وہ بھی اسی کی سٹوریز کے اوپر بنی ہوئی ہے